بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خورسان اور شام کے وسی علاقے پر قائم تھی ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی یہ دستو ستتر عیسیمی کا زمانہ تھا جب سلاجکہ روم کی بنیاد ڈالی گئی اور تقریباً ایک سو پچاس سال تک سلجوکی اناتولیہ پر شان و شوکر سے حکومت کرتے رہے اس دوران انہوں نے یورپ سے براستہ کسٹنطنیہ آنے والے کئی سلیبی لشکروں کا مقابلہ کیا ایک سو پچاس سال حکومت کے بعد ان کا اناتولیہ میں زوال شروع ہو گیا جس کی بنیادی وجہ منگولوں کا اناتولیہ پر حملہ کر کے اسے اپنے زیرے نگی کرنا تھا سلطان علاہ الدین کیقاباد اسی سلطنت کا بارمہ سلطان تھا جس نے بارہ سو بیس عیسوی میں تخت حکومت سنبالا اور بارہ سو سینتیس عیسوی میں اپنی موت تک تخت نشین رہا کیقاباد اول کا دور حکومت سلاجکہ روم کی تہدیخ میں سنہری دور کہلاتا ہے لیکن کیقاباد کا تخت نشینی کا سال وہی سال ہے جب بارہ سو بیس عیسوی میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت کو شکست دی اور اس کی سرحدیں ایشیائی کوچک تک پھیل گئیں خوارزمی سلطنت کی شکست کے بعد سلجوک سلطنت کی سرحدیں براہ راست منگول سلطنت سے مل چکی تھی اور علاؤدین کیقاباد کے دور حکومت میں ہی منگولوں کے اناتولیہ پر حملے شروع ہو چکے تھے لیکن علاؤدین کیقاباد کی موت تک منگول براہ راست سلاجکہ روم پر حملہ کرنے سے گریز کرتے رہے علاؤدین کیقاباد کے دور حکومت میں ہی ہمیں تاریخی روایات میں پہلی بار ایک ارتغل نامی قبائلی سردار کا ذکر ملتا ہے جس نے ایک جنگ میں علاؤدین کیقاباد کی فوج کی مدد کی اور منگولوں سے شکست سے بچایا اور اسی وجہ سے سغوت کا علاقہ جگیر کے طور پر دیا گیا جس کی بنیادی وجہ بازن تینی سلطنت کی طرف سے حملے کے خطرے کو کم کرنا تھا بارہ سو سینتیس ایسوی میں کیقاباد کی موت کے بعد اس کا بیٹا غیاسود دین کے خسرو بادشاہ بنا لیکن وہ منگولوں کے خلاف کوئی خاص حکمت حملی نہ اپنا سکا اور بارہ سو ترتالیس ایسوی میں کوزدہ کی مشہور لڑائی میں سلاجکہ روم کو منگولوں سے عبرتناک شکست ہوئی اور غیاسود دین جنگ سے فرار ہو گیا منگولوں نے بیشتر اناطولیہ پر اپنا اثر و رسول قائم کر لیا لیکن وہ سلیوکیوں کے پایتخت کونیا پر قبضہ کرنے سے گریضہ رہے جس کی وجہ اناطولیہ کے ترکمان قبائل کے درمیان سلیوکیوں کی مضبوط حمایت تھی اس جنگ کے تین سال بعد بارہ سو چھالیس ایسوی میں سلطان غیاسود دین شکار کے دوران ذریعلے جنگلی یانور کے کاٹنے سے وفات پا گیا جبکہ بعض کے مطابق اسے منگولوں نے سازش کے ذریعے شہید کروایا بہرحال دو سو اس کے بعد سلطان غیاسود دین کے گیرہ سالہ بیٹے عزود دین کے کعوس کو سلیوکی سلطنت کا نیا سلطان بنا دیا گیا اپنی کم عمری اور ناتجربہ کاری کے سبب اناطولیہ پر منگولوں کا اثر اور سلوخ مزید گہرا ہو گیا اس کے علاوہ عزود دین کے کعوس کو محلاتی سازشوں اور خانہ جنگی کے نتیجے میں اپنے دوسرے بھائیوں کلیچ ارسلان چہارم اور کھیک آباد دوم کو سلطنت کے مختلف حصوں کا سلطان تقسیم کرنا پڑا اور یوں سلجوکی سلطنت عمرہ اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں تقسیم ہو کر مزید کمزور ہو گئی دوسری طرف منگولوں کی اناطولیہ میں مداخلت سلجوکیوں کے پایا تخت کنیا تک پہنچ چکی تھی بارہ سو چھپن ایسی میں عزود دین کے کعوس نے سلجوکیوں کی رہی صحیح طاقت کو اکٹھا کیا اور منگولوں کو اناطولیہ سے بے دخل کرنے کے لیے جنگ چھیر دی لیکن اس جنگ میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے گولڈن ہارڈ کے حکمران برکہ خانم کی پاسپناہ لے لی جس کے بعد اناطولیہ پر عملن منگولوں کی حکمرانی قائم ہو گئی عزود دین کے کعوس کے دوسرے بھائی کلیچرسلان چہارم اور کھیکاباد دوم منگول ساسیوں کے نتیجے میں مارے گئے اگرچہ عزود دین کے کعوس جلا وطن تھے لیکن منگولوں نے ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ اور اناطولیہ میں بغاوت کی در سے ان کے بھائی کلیچرسلان چہارم کے کام عمر بیٹے غیاسو دین کے خسرو سوئم کو اناطولیہ کا کٹ پتلی حکمران بنا دیا اس طرح اناطولیہ میں سلیوکیوں کی نام تلے منگولوں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی کہ خسرو سوئم بارہ سو پینسٹھ عیسویں سے بارہ سو چوراسی عیسویں تک کٹ پتلی سلطان رہا بلا آخر منگولوں نے اس پر بغاوت اور غداری کا الزام لگاتے ہوئے اسے قتل کر دیا اسی دوران بارہ سو اسی عیسویں میں جلاو وطن سلیوکی سلطان عزد الدین کے قاوس وفات پا چکے تھے جبکہ ان کے بیٹے مسعود بن کے قاوس اناطولیہ میں مجود تھے منگولوں نے کہ خسرو سوئم کو قتل کرنے کے بعد اناطولیہ میں بغاوت کا خطرہ محسوس کیا اور اناطولیہ کے ترکمان قبائل کو مطمئن کرنے کے لیے عزد الدین کے قاوس کے بیٹے مسعود بن کے قاوس کو نیا کٹ پتلی سلطان بنا دیا بارہ سو چوراسی عیسویں سے تیرہ سو دو عیسویں تک منگولوں نے سلیوکی تخت کو اناطولیہ میں مجود طاقتور ترکمان قبائل کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جس میں مسعود بن کے قاوس اور ان کے قزن کیقابات سوئم کے درمیان تخت حاصل کرنے کی کشم کشمی شامل تھی منگول بارہ سو چوراسی سے تیرہ سو دو عیسویں تک کبھی مسعود بن کے قاوس کو مزول کر کے کیقابات سوئم کو سلطان بنا دیتے اور کبھی کیقابات سوئم کو مزول کر کے مسعود بن کے قاوس کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے سلطان بنا دیتے منگولوں کے اسی پلیسی سے اناطولیہ میں سلیوکیوں کی مقبولیت میں خاصی کمی آگئی اور کئی ترکمان قبائل بھی ان کے خلاف ہو گئے انہی حالات کے دوران بارہ سو نینانوے عیسویں میں عثمان غازی نے سلیوکی سلطنت سے پلگ ایک ریاست کی بنیاد رکھی جسے دنیا آج سلطنت سمانیہ کے نام سے جانتی ہے بہرحال دوستو تیرہ سو دو عیسویں میں منگولوں نے سلطان کے کبھا سوئم پر بھی وداری کا ازام لگا کر انہیں بھی قتل کر دیا اور مسعود بن کے قاوس کو ایک مرتبہ پھر کٹ پتلی سلیوکی سلطان مقرر کیا جو تیرہ سو آٹھ عیسویں تک سلیوکی سلطان رہے سلطان مسعود کا یہ دور حکومت سلیوکی سلطنت کا آخری دور حکومت تھا تیرہ سو آٹھ عیسویں کے بعد سلطان مسعود اور سلیوکی سلطنت دونوں ہی تاریخی صفحات سے ہمیشہ کے لئے غائب ہو گئے سلطان مسعود کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ سے واضح نہیں لیکن غالب رائے یہی ہے کہ انہیں بھی منگولوں نے شہید کر دیا تھا حال ہی میں ترکی کے جنگلات میں ایک گمنام قبر دریافت ہوئی ہے جس پر مجود پرانی تحریزوں سے تاریخ دان یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آخری سلیوکی سلطان مسعود بن کے کعوس کی قبر ہے موسیقی موسیقی موسیقی